پرسٹی بیل آئیکن پر یوٹیوب آب اور کچھ کوئٹ پر ایک اگر آپ کا بہت بہت سواگت ہے ہماری یوٹیوب چینل سرکاری جعبہ ایراکیش پر دوستو میرے نام آر کے یاد دعوار آپ دیکھ رہے ہیں سرکاری جعبہ ایراکیش یوٹیوب چینل دوستو آج ایک اور نئی جعب کی نوٹیپکیشن کے ساتھ حاجر وام ویڈیو آپ کو اچھا لگے لائک شیئر کومنٹ جرور کرنا اگر دوستو آپ میرے چینل پر پہلی بار ویجٹ کر رہے ہیں تو ویڈیو کے نیچے دیکھے ریڈ سبسکرائب بٹن پر کلک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لے اور بیل آئیکن اون کر لیں تاکہ آپ دیکھ سکے ہمارے دوارہ اپلوڈ کیے گئے ہر ایک ویڈیو کا اپ ڈیٹ سب سے پہلے چلیں دوستو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں دوستو سی آئے سب کی طرف سے نوٹوپکشن جاری کیا گیا ہے سینٹرال انڈسٹری ریال سیکیورٹی فورس کی طرف سے نوٹوپکشن جاری کیا گیا ہے جس کے لئے آوڈن کرنے کی لاسٹ ڈیٹ سترہ بارہ دوزار انیس رہے گی دوستو اس میں ایج لیمٹ کیا ہے کوالیپکشن کیا ہے کون کون اپلائی کر سکتا ہے پوری جانکاری میں سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو دینے والا ہوں اس لئے پلیز ویڈیو کو شروع سے لے کر لاسٹ تک دے گی دوستو سب سے پہلے میں آپ کو لے چلتا ہوں ویب سائٹ کے اوپر ہے جہاں سے آپ نیچے سکرول کریں گے نیچے چلیں گے تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں ریکروٹمنٹ نوٹوپکشن سیکشن کے اوپر جب آپ آئے ہیں تو یہاں جو فرسٹ والا جو کولم آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو یہاں سے آپ دیکھیں گے کہ یہ نوٹوپکشن ڈاؤنلوڈ ہو رہا ہے یہاں سے دوستو اس پرکار سے نوٹوپکشن ڈاؤنلوڈ ہو گیا ہے اوپر جہاں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں دکھایا گیا ہے دوستو آویدن کرنے کی لاشٹ ڈاؤنلوڈ ہو رہے گی آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں سترہ بارہ دوزار انیس سام کو پانچ بجے تک لیکن دوستو جو نورٹسٹ علاقے کے لوگ ہیں وہ چوبیس بارہ دوزار انیس تک آویدن کر سکتے ہیں دوستو یہ سپورٹس کوٹا کی ویکنسی ہے سپورٹس کوٹا کے لیے جو سپورٹس مین ہیں مین اور وہ مین دونوں کنڈیٹ آویدن کر سکتے ہیں دوستو یہاں دیکھ سکتے ہیں مل فیمل دونوں کنڈیٹ آویدن کر سکتے ہیں ٹوٹل ویکنسی تین سو ہے جن کے لیے آپ کو آویدن کرنا ہے دوستو یہ جو پوشٹ ہے وہ ہیڈ کانسٹیبل جنرل ڈوٹی کی پوشٹ ہے جو کہ سپورٹس کوٹا کی ویکنسی ہے دوستو ویکنسی کی ڈیٹیل اس پرکار سے جو آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں پوشٹ نمبر ایک ایتھلیٹکس جس کے لیے الگ الگ رننگ کی دوڑے آٹھ سو میٹر پانسو میٹر ایک ہزار میٹر ان کے لیے کتنی کتنی ویکنسی ہے یہاں پر آپ دکھائے گئے جس میں مین اور وہ مین دونوں کنڈیٹوں کے لیے ویکنسی ہے جو کہ آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں دوستو نیچے چلتے ہیں تو نمبر دو کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں بوکسنگ کی ویکنسی ہے جس میں ویٹ وائز نمبر تین کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں باسکیٹ وال باسکیٹ وال کے لیے ٹوٹل آٹھ ویکنسی ہے انلی میل کنڈیٹس کی لیکن نمبر چار پر آپ دیکھیں دوستو جنواشٹومک اس کے لیے بھی ٹوٹل چار ویکنسی ہے انلی پھور میل کنڈیٹس کی آگے چلتے ہیں دوستو فٹبول فٹبول کے لیے چھے ویکنسی ہے نمبر چھے کے اوپر ہوکی ہوکی کے لیے بارہ ویکنسی ہے جن کے لئے آوزن کرنا ہے دوستو نمبر ساتھ کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں ہینڈ وال ہینڈ وال دکھائے گا ہے ہینڈ وال کے لئے نو ویکنسی رکھی گئی ہے دوستو اور تھوڑا نیچے سکرول کریں گے تو دوستو اور تھوڑا نیچے سکرول کریں گے تو یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں نمبر آٹھ کے اوپر جوڑوں کی بھی ویکنسی یہاں پر ہیں جو کی ویٹ وائز الگ الگ ویکنسی یہاں دکھائی گئی ہے آپ نوٹفیکشن پڑھ لیں اور پوری جانگاری حاصل کر لیں دوستو جوڑوں کے اندر فیمیل کانڈیڈیٹس کے لیے ویکنسی ہے دونوں کانڈیڈیٹ آفزن کر سکتے ہیں دوستو نمبر نو کے اوپر کبڑی کبڑی کے لیے آٹھ ویکنسی میل کانڈیڈیٹس کے لیے اور بارہ ویکنسی فیمیل کانڈیڈیٹس کے لیے رکھی گئی ہیں نمبر دس سوٹنگ سوٹنگ کے لیے اس میں رائیفل اور پسٹل الگ الگ ویکنسی ہے میل اور فیمیل دونوں کے لیے ویکنسی ہے دوستو نمبر گیارہ کے لیے سویمنگ کی ویکنسی ہے جو کی اونلی فور میل کانڈیڈیٹس اس میں آفزن کر سکتے ہیں دوستو آگے والی وال کے آٹھ ویکنسی ہے اونلی فور میل کانڈیڈیٹس کی ویٹ لپٹنگ کے لیے دوستو میل اور فیمیل دونوں کانڈیڈیٹ آودن کر سکتے ہیں ویٹ وائز ویکنسی یہاں الگ الگ دکھائی گئی ہے نمبر آٹھ کے اوپر ورس لنگ ورس لنگ کے لیے only male candidate اس میں آودن کر سکتے ہیں ویٹ وائز یہ الگ الگ ویکنسی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں نوٹفیکشن دوستو ضرور پڑھ لیں اس کا لنک آپ کو ویڈیو کے ڈسکرپسن میں مل جائے گا دوستو نمبر پندرہ کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں ٹیک ونڈو کی ویکنسی ہے جو کی male candidate اس میں only for آودن کر سکتے ہیں دوستو اس پرکار سے total vacancy ہے ایک بار آپ نوٹفیکشن پڑھ لیں اور اسی کے بعد اس کی پوری جانکاری حاصل کر لیں اور اسی کے بعد اپنی یوگی تانصار آپ آودن کریں دوستو اس CISF کی ویب سائٹ ہے جس کے اوپر آپ جا کر آپ پوری جانکاری کی حاصل کر سکتے ہیں اور اچھے سے ایک بار پوری نوٹفیکشن پڑھ سکتے ہیں دوستو یہاں نیچے چلتے ہیں تو pay scale اور other allowance کے ہم بات کرتے ہیں یہاں آپ کو head constable gd پد کے لیے level 4 کا ویتن دیا جائے گا پچیززار پانچ سو روپے سے اک کاشیزار ایک سو روپے پلس جو بھی آپ کو allowance دیے جاتے ہیں CISF کے اندر central government کے طرف سے وہ سارے allowance آپ کو دیے جائیں گے نمبر تین کے اوپر دوستو جو بھی all selected candidate ہے ان کو new restricted defined pension scheme یعنی national pension scheme جو چلائی گئی ہے new national pension scheme جو ایک ایک دوزار چار کے بعد میں جو pension چلائی گئی ہے اسی کے ادھار پر آپ کو fund کٹے گا اور pension دی جائے گی دوستو نیچے یہاں eligibility کی لیے بات کریں تو یہاں پر only 4 candidates آبدن کر سکتے ہیں ان کی لیے eligibility اس پرکار سے ہے نمبر ایک age limit 18 سے 23 سال کے candidate آبدن کر سکتے ہیں دنانگ 18-2019 کو جن کی age 18 سے 23 سال ہے وہ امیدوار اس میں آبدن کر سکتے ہیں دوستو آپ یہاں ایسے بھی age کو دیکھ سکتے ہیں جن کا جنم 28-1996 سے لے کر 18-2001 کی بیچ میں جن کا جنم ہوا وہ candidate آبدن کر سکتے ہیں دوستو نیچے relaxation age میں امیدوار کو چھوٹ بھی دی گئی ہے جس میں ایسی ایسٹی candidates کو 5 سال کی چھوٹ دی گئی ہے OBC candidates کو اس میں 3 سال کی چھوٹ دی گئی ہے دوستو نیچے education qualification دوستو یہاں آپ education qualification دیکھیں گے only for 12 pass candidates میں آبدن کر سکتے ہیں اور ساتھ میں ان کے پاس میں athletics یا sports کا پرمان پتر ہونا چاہیے national یا state یا international کا پرمان پتر ہے تو آبدن کر سکتے ہیں دوستو نیچے physical دکھائے گا ہے جو کہ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں height اور chase man اور woman دونوں candidates کے لئے الگ الگ ہے all candidates کے لئے height 167 cm male کے لئے اور 153 cm female کے لئے height رکھی گئی ہے باقی chase only for male candidates کے لئے requirement ہے جو کہ آپ یہاں سے پوری جانکری دیکھ سکتے ہیں دوستو میڈیکل کے بارے میں بتایا گا ہے جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں medical my sight بتائی گئی ہے کتنی eye sight ہونی چاہیے کیا کیا medical کی یہ پوری جانکری ہے اگر آپ کے tattoo آپ کے ہاتھ کے اوپر ہے تو آپ آبدن نہیں کر سکتے ہیں اس کے بارے میں پوری جانکری دی گئی آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں دوستو آگے آپ کا selection procedure selection procedure دوستو آپ کا اس آدھار پر آپ کا selection کیا جائے گا اگر آپ کا trial test ہوگا اسپورٹس کا اس کے بعد professional test ہوگا پھر final selection آپ کا ہوگا پھر medical exam آپ کا ہوگا اس پرکار سے آپ کا selection کیا جائے گا دوستو last مات ہے how to apply یعنی apply دوستو آپ اس کے لئے only for online apply apply کر سکتے ہیں apply کرنے کے لئے یہ باگ کی ویب سائٹ ہے اس کے اوپر جا کر آپ online apply کر سکتے ہیں دوستو apply کرنے کی last date رہی گی 17 12 2019 سام کو 5 بجے تک اور جو north east علاقے کے لوگ ہیں وہ 24 12 2019 تک آگدن کر سکتے ہیں دوستو یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں notification ایک اوپر جہاں آپ کو دکھائے گا کہ آپ کو کون کون سے certificate کی ضرورت پڑے کی جوب کے لئے آودن کرنے کے لئے یہ پوری جانکار آپ یہاں سے ایک بار پڑھ لیں اور یہ دیکھ سکتے ہیں تو دوستو یہ سی آئی سیب کی طرف سے اسپورٹس کوٹا کے notification جاری کیا گیا تھا امید آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر دوستو آپ کو ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کر دیں اپنے دوستوں میں شیئر کر دیں ساتھ کے ساتھ اور ویڈیو دیکھنے کے لئے ہماری چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن اون کر لیں تاکہ آپ دیکھ سکے ہماری دوار اپلوڈ کیے گے ہر ایک ویڈیو کا اپ ڈیٹ سب سے پہلے دھنے باد دوستو